تارک صاحب تائیابو بیسیکلی نا روحانیت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مطلب سکون ہو ٹھیک ہے اس گھر میں یہ ان کا ایک قیدہ بھی تھا ایمان بھی تھا کیا خاص وجہ کبھی آپ نے پوچھا نہیں پہ تائیاجان سے اپنے والد صاحب سے کہ تارک صاحب ایسا کیوں گڑھتے ہیں کیوں یہاں بھی دی جلاتے ہیں وہ تارک صاحب کے کمرے کے اندر کہ یہاں پہ تارک صاحب نے زندگی کے بیس پچیس سال گزارے تمام دو صاحب جتنے بھی تھے اسی کمرے میں بیٹھتے تھے آکے تو بہت سے لوگوں نے جو نیگیٹیو باتیں کی وہ یہ کہا ہی تارک صاحب کے اس کمرے میں فلان لوگ بھی ہے یہ کام ہوتے تھے غلط کام ہوتے تھے یہاں پہ فلان کام ہوتے تھے لیکن مجھے تاجب تب ہوا جب ہم نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں کلمہ ایج تیبہ لا الہ الا محمد الرسول اللہ کے ایک فریم لگا ہوا ہے اور نیچے ان کے کچھ دیئے ہیں جیسے آپ اکثر مزاروں پہ جاؤ یا کسی ایسی مقدس جگہ پہ جاؤ جہاں پہ لوگ عقیدر سے دیا جلاتے ہیں تو یہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی یہاں پہ مقام نزل آیا اس لکھ میں صاحب تارک صاحب کے بتیجے موجود ہیں جناب تو ان سے پوچھوں گا کہ ان کے تایہ ابو نے یہ آپ کے تایہ جان لگتا ہے تیڈی صاحب نے اپنے کمرے میں یہ چھوٹا سا جو ایک جگہ مختص کی تھی ان چیز کیلئے کیوں کی تھی اور یہاں پہ اس کا مقصد کیا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا کیا نام آپ کا محمد زبیر محمد زبیر صاحب تایہ تایہ جان تھے آپ کے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ پوڑے کمرے میں ایک چھوٹا سا ایک جگہ ہے جہاں پہ تارک صاحب اپر کورنر ہے اوپر کلمہ تیبا کا لگا وہ ایک فریم لگا وہ نیچے دیئے لگائے میں یہاں پہ تارک صاحب یہاں پہ دیئے کیوں جلاتے تھے یہ تارک صاحب ہر جمعہ رات کو وہ یہ چاہتے تھے کہ مطلب ادھر سکون ہو ٹھیک ہے ہر جمعہ رات کو وہ دیئے جلاتے تھے ادھر یہ دیئے آہ میں جب چھوٹا تھا دو تین سال کا بھی تھا نا جب بھی ادھر چکر لگتا یہ تب سے پڑے ہوئے ایسا ہی ہر جمعہ رات کو وہ جلاتے تھے ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ وہ انہیں عقیدت تھی جی جی اور کہ ان چیزوں سے کہ وہ یہاں پہ ایسا بزرگوں بزرگوں کے لیے وہ چیز کرتے تھے جی جی ایسے ہی ہے وہ ہر جمعہ رات کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں دو ہزار ایک کی میری پدائش ہے دو ہزار تین کی سوٹے ٹھیک ہے تب جب سے بھی مطلب ہوئی سنبال لیا ہے چھوٹے تھے تب سے یہی سنا ہے جی ادھر رہنے بھی آتے تھے جمعہ رات کو یہ دیئے جلانے ہیں کبھی تایہ ابو خود جلاتے تھے کبھی کوئی مطلب ہم آگے نیچے انہوں نے کہا جی مطلب زمداری وہ ہر بندے کو یہ مطلب کام میس نہیں تھا ہوتا ان کا کیا حاصلہ کبھی آپ نے پوچھا نہیں پہ تایہ جان سے اپنے والد صاحب سے کہ تایہ صاحب ایسا کیوں کرتے ہیں کیوں یہاں پہ دیئے جلاتے ہیں وہ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ ہر اس کے بارے میں کیا ہمیں آپ اسے یہ کہو کہ ان کے وہ بیسیکلی روحانی جب یہاں پہ تایہ صاحب دیئے جلاتے تھے یہاں پہ تو ان کا مقصد کیا تھا یہاں پہ ان کے بیسیکلی ہم نے لوگوں سے یہی سنا کی جناب تایہ تایہ کے اس کمرے میں بڑے بڑے فرنکار آتے تھے وہاں پہ تھوڑے یہ نیگٹیف کام بھی ہوتے تھے لیکن جب ہم نے یہ کورنا دیکھا تو ہمیں احساس ہوا نہیں احساس تو یہاں پہ کچھ نہیں ہو سکتا تو کیوں کبھی آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی روحانی کا ہوڑا ہو کچھ ہے تارک صاحب تایہ ابو بیسیکلی روحانیت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ مطلب سکون ہو ٹھیک ہے اس گھر میں یہ ان کا ایک قیدہ بھی تھا ایمان بھی تھا مسلمان تھے زہر سی بات ہے تو وہ اس وجہ سے نا مطلب کہتے تھے کہ ایک گھر میں ایسی جگہ ہونی چاہیے جس میں نا ایسا یہ کام ہو ٹھیک ہے مطلب دیئے وغیرہ اور سونو اب ان کا بیٹا ہے جو ہے وہ ادھر مطلب تلاوت وغیرہ کرتا تھا اوپر بھی کرتا تھا ادھر بھی قرآن پاک وغ کچھ ہوتے تھے یہ سکون محول میں جاتا تھا اس کے بعد یہاں پہ قرآن بغناتھ ہونے اپنے بیٹے سے ہوتے تھے اور یہ ان کا مطلب نہ ایک روٹین بن چکی تھی چاہے جو بھی ہو وہ آوٹ آف سٹی ہو یا پھر وہ جہاں بھی ہو آوٹ آف کنٹری بھی ہون کے آوٹ آف کنٹری بھی گئے ہو لیکن یہ ایک روٹین تھی جو بھی اس گھر میں رہتا تھا مطلب سونو تھا یہاں ان کی کھالا تھی سونو کی کھالا ہم لوگ میرا چاچو بغیرہ جو بھی تھے مطلب ان کی ایک روٹ جی الحمدللہ یہ کام نہیں رکا کیونکہ یہ آلموس جب سے بھی اس گھر میں شفت ہوئے ہیں جب سے بھی ہم نے ہو اسمبالی ہے یہ تب سے ہی کام چلتا ہا رہا ہے اپنی وفاہ سے پہلے کسی کی ذمہ کام لگا کے گئے ہیں کہ آپ ملے جانے کے بعد بھی کنٹینیو کرنا اس کیز پر روایا تھا تارک صاحب نے آج جب ہم چھوٹے تھے یا پھر سونو بھی چھوٹا تھا تب ہی انہوں نے ذمہ لگا دیا تھا کہ جب مطلب میں آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف منٹری مطلب نہ بھی ہوں تو یہ مطلب کام ہونا چاہیے لاتمی یعنی کہ آپ کے تایا جان کافی عقیدت دلتے تھے ان چیزوں سے جب وہ یہاں پہ آکے دیئے جلاتے تھے تو اس کے ساتھ کوئی اور بھی سوچل ایکٹیوٹی ہوتی تھی اس دن اس دن کیا کرتے تھے وہ جی جمعیرات کو وہ اکثر نیاز وغیرہ بھی مطلب کرتے تھے لوگوں کو ٹھیک ہے دیکھ وغیرہ یا پھر کچھ ویسے ہی گھر میں کچھ بنوا کے بانٹے تھے یہ کام مطلب چلتا تھا جمعیرات سونو سے پیار تھا اس دن آپ لوگوں سے ہی پیار تھا جی الحمدللہ تایابو بہت پیار کرتے تھے ان سے بہت یادیں جوڑی ہوئی ہیں تایابو کی بھی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تو آپ سے بھی سٹیٹ ڈرامے میں تو جناب پیارڈری صاحب ہے کہ نام تھا جناب وہ جوڑت بازی بڑی ہیر کرتے تھے کبھی آپ کو غصے میں یا ویسے مزاق میں آپ کو جوڑت ماری ہو کوئی چل بات ایسے کچھ کہتے تھے کبھی آپ کو نہیں جوڑت تو خیر مطلب کرتے تھے لیکن ایک پیار پیار محول میں ٹھیک ہے مزاق وغیرہ چلتا رہتا تھا گیادرنگ ایسے فیملی میں بیٹھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ادھر مزاق چل لیا کہ مطلب آپ ایسے ہو یہ کام یہ زبیر ایسے کر لو ٹھیک ہے یہ زبیر ایسے کر لو یہ بس باتیں مطلب سمجھاتے بھی تھے ساتھ جی ایسے ہی ہے آخر میں ہمارے تیری صاحب کے چاہنے والوں کو کوئی پیغام دیں گے بس ان کے چاہنے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کی مغرفت کے لیے دعا کریں اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک ان کے بخشش فرمائے آمین سمامی شکریہ